نمسکار دوستو آپ دیکھ رہی ہیں ون انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پرشاند شرما چھے فروری سے بھارت بنام ویس انڈیز کے بیچ ونڈے شرنکھلا کا آگاز ہونے جا رہا ہے جس میں بھارتے کپتان روحید شرما اپنے کپتانی ابھیان کی شروعات کریں گے ویرات کوہلی نے جب سے بھارت کے لیے کرکٹ کے سب ہی فارمیٹ سے کپتانی کا پتھ چھوڑا ہے تب سے ہی یہ قیاس لگائی جا رہی ہے کہ اب سے ویرات کوہلی ایک الگ انداز میں دکھائی دیں گے اور ساتھ ہی میں ان کی بلے بازی جو اب پہلے جیسی نہیں رہی ہے وہ اس پر بھی اپنا زیادہ سے زیادہ دھیان دے سکتے ہیں مگر ویرات کوہلی نے سیریز سے پہلے کپتانی کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے جس میں انہوں نے پورو بھارتے کپتان مہندر سنگھ دھونی کا ادھارن دیتے ہوئے کہا کہ وہ اب اس ٹیم میں بطور لیڈر یوگدان دینے کے لیے تیار ہیں اس کے لیے انہیں ٹیم کا کپتان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوہلی نے اپنے بیان میں کہا کہ سبھی چیزوں کا ایک کارکال اور سمائے ہوتا ہے بے شک آپ کو اس کی جانکاری ہونی چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے یہ کیا کر دیا لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب آپ بڑھنے تتھا اور ادھک اپلبدیاں حاصل کرنے کے بارے میں سوچتے ہو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا کام کر دیا ہے ویرات کوہلی نے آگے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب بلے باس کے روپ میں آپ شاہ ٹیم کے لیے ادھک یوگدان دے سکتے ہو آپ ٹیم کو ادھک جیت دلا سکتے ہو اس کے لیے اس پر گرف کیجئے نیتریتو کرتا ہونے کے لیے آپ کو کپتان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ساماننے سی بات ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے دھونی کا ادھارن دیتے ہوئے کہا کہ جب مہیندر سنگھ دھونی ٹیم میں تھی تو ایسا نہیں تھا کہ وہ نیتریتو کرتا نہیں تھے وہ پھر بھی ایسے ویکتی تھے جن کے پاس ہم سلحہ لینے جایا کرتے تھے یہ بات صاف کرتی ہے کہ ویرات کوہلی نے بھلے ہی اس ٹیم کے ایک اپتانی کیوں نہ چھوڑ دی ہو مگر لگاتار وہ اس ٹیم کے لیے کسی نہ کسی روپ میں یوگدان دیتے رہیں گے باقی کی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی